میرا نام ہے تصنیف حیدر آپ دیکھ رہے ہیں رہ گزر کی اصناف سخن کی سیریز آج ہم بات کریں گے روبائی کے بارے میں آپ میں سے زیادہ تا لوگ جو ہیں انہوں نے اس کا نام سنا ہوگا اس صنف سخن کا لیکن وہ اس کے بارے میں شاید زیادہ نہ جانتے ہوں کیونکہ روبائی اب اتنی زیادہ لکھی نہیں جاتی ہے اور یہ بھی دوسری اردو کے اصناف سخن کی طرح قصیدے مرسی اور مسنوی کی طرح بہت کم لکھی جاتی ہے پڑھی بھی شاید کم جاتی ہے تو اس کے تعریف کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روبائی ایک ایسی سنف سخن کو کہا جاتا ہے جس میں چار مصروں کا ہونا ضروری ہے اس میں صرف چار مصرے ہوا کرتے ہیں یعنی کہ یہ چار لائنیں ہی لکھی جاتی ہیں اس میں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ عربی میں روبا کا مطلب چار ہوتا ہے اسی سے اس کا نام پڑھا ہے روبائی اب آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم روبائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اگر میں آپ کو چار مصروں کی شرط کے بارے میں بتا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو اردو شاعری کو پڑھیں چاہیں وہ دیوناگری میں پڑھ رہے ہوں چاہیں اردو میں پڑھ رہے ہوں پڑھتے وقت ایک کنفیوجن کا شکار ہو سکتے ہیں اور اکثر لوگ ہوئے بھی ہیں کہ قطعے میں اور روبائی میں وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں قطعہ بھی ایک سنف سخن ہے دوسری اصناف کی طرح لیکن وہ بھی اکثر چار مصرے کی ہوتی ہے تو چار مصرے کا جو قطعہ ہے وہ اس کو آپ روبائی سے اس لیے روبائی اس لیے نہیں کہہ سکتے اس کو کیونکہ مصرہ قطعہ جو ہے وہ چار مصرے کا بھی ہو سکتا ہے چھے مصروں کا بھی ہو سکتا ہے آٹھ مصروں کا بھی ہو سکتا ہے اور روبائی کی ایک بہر مخصوص ہے ایک خاص بہر میں روبائی کہہ جاتی ہے اور ربائی کی اسی بحر سے ملتی جلتی دوسری بحریں ہیں ان میں ربائی کہہ جاتی ہے جبکہ قطعے کے لیے کسی خاص بحر کی کوئی تخصیص نہیں ہے جتنی بحروں میں غزلیں لکھی جاتی ہیں اتنی ہی بحروں میں قطعہ لکھا جاتی ہے اور کئی شاعر ایسے ہیں جنہوں نے غزلوں کے بیچ میں قطعے کہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزل کا ایک شیر دوسرے شیر سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے جب کبھی شاعر کو ایسے دو شیر چار شیر یا چھے شیر لکھنے ہوتے ہیں جس میں ایک شیر کا دوسرے شیر سے کوئی کنیکشن ہو اور بات تین چار شیروں میں پوری ہو رہی ہو تب وہ کیا کرتا ہے کہ اس پہلے شیر کے آگے وہ قطعہ لکھ دیتا ہے یا قاف لکھ دیتا ہے ایسا اکثر اگر آپ اردو دیوان پڑھیں گے اردو شاعری کے دواوین میں آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قطعہ اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں میر تقی میر کی مشہور ایک غزل ہے اس کا قطعہ ہے کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جو آ گیا یکسر وہ استخان شکستوں سے چور تھا کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر میں بھی کب ہو کسی کا سر پرغرور تھا اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی بات جو پہلے مصرے میں بات کہے گئی تھی وہ دوسرے مصرے میں ختم نہیں ہوئی ہے یہ بات اگلے تیسرے اور چوتھے مصرے تک بھی آئی ہے اس لیے جب یہ تسلسل ہوتا ہے تو اس طرح کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اس کو قطعہ کہا جاتا ہے یہ ایک ٹکڑا ہوتا ہے اصل میں اور قطعہ کا اصلی مطلب ٹکڑا ہی ہے تو یہ اس ٹکڑے کو ایک پیونت کی طرح یا ایک شاعر کبھی کبھی اپنی بات پوری کہنے کے لیے اس کو ٹاکتے ہیں غزل کے بیچ میں اب یہ تو بات ہو گئی قطعہ کی ربائی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ربائی کی بہر کے بارے میں بھی سمجھیں گے پہلے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ ربائی کا نام میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کی تھوڑی سی تاریخ پہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں ربائی دوسری اصناف سخن کی طرح عربی میں ہی ظاہر ہے کہ شروع ہوئی لیکن عربی میں جس طرح سے یہ کہی جاتی تھی اس میں دو خاصیتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو پیشے نظر رکھنے چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے ربائی جب شروع میں عربی میں کہی جاتی تھی وہ اول تو غیر مردف ہوتی تھی یعنی کہ ان میں ردیفیں نہیں ہوتی تھی تو ردیف جو کہ عربی شائری کے ٹریڈیشن میں زیادہ شامل نہیں تھی ردیف کیا ہے میں آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں غالب کا ایک شیر ہے دل نادہ تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اب اس میں ہوا اور دوا کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں کیا ہے یعنی کہ قافیے کے بعد جو بھی ایک لفظ یا الفاظ آئیں گے وہ سب ردیف کہلاتے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو یہاں پر یہ ریمائنڈ کرانے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ ردیف کیا چیز ہے اب عربی شائری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ردیف کا اتنا چلن نہیں تھا وہ لوگ اپنی بات قافیے پہ ہی ختم کرتے تھے اس لئے ان کی زیادہ تر غزلیں بھی ربائیاں بھی اور دوسری اصناب بھی زیادہ تر وہ غیر مردف ہوا کرتے تھے اب ربائی میں ایک تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ عربی میں یہ خاصیت تھی دوسری ایک بات آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ وہاں کی زیادہ تر ربائیاں غیر خصی ہوتی تھیں اب یہ خصی اور غیر خصی کیا اس کو بھی سمجھ لیجئے جیسے عربی شائری کی یہ صنف فارسی میں جب گئی ہے تو اس میں ردیف کا چلن آیا اس میں کافیے کے بعد ردیف لکھنا شروع کی گئی اسی طرح عربی شائری میں ہوتا یہ تھا کہ ربائی میں چاروں مصرے ہم کافیہ ہوتے تھے یعنی کہ چاروں مصرے میں آپ کو کافیہ کا استعمال کرنا پڑتا تھا تو وہ جو ایک کافیہ آیا پہلے مصرے میں دوسرے مصرے میں دوسرا تیسرے میں تیسرا چوتھے میں چوتھا تو یہ جو چاروں مصروں کا ہم کافیہ ہونا ہے اس کی تخصیص بھی یعنی کہ یہ جو پہچان تھی ربائی کی اس کو بھی فارسی شائری نے بدل دیا اور ایسا نہیں ہے کہ فارسی یا اردو شائری میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں ملتی ہیں ضرور ملتی ہیں لیکن زیادہ تر تیسرے مصرے سے کافیہ کو ہٹا دیا گیا تو ایسی جو شائری تھی جس میں ایسی جو ربائیاں تھی جن میں تیسرے مصرے سے کافیہ ہٹایا گیا ان کو جو ہے وہ خصی ربائی کہا گیا تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خصی ربائی کیا ہوتی ہے اور غیر خصی ربائی کیا ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ربائی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ عربی میں لکھی جاتی تھی لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ فارسی شائروں نے خاص طور پر جب بھی عربی اصناف سخن میں لکھا ہے تو اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے آپ جب دیکھیں گے ان کا جو رتبہ بڑھایا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ ربائی کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ بھی فارسی شائری سے واقف ہیں چاہے وہ فارسی شائری کو فارسی زبان میں پڑھ رہے ہوں اردو زبان میں پڑھ رہے ہوں یا اس کے انگلیش ٹرانسلیشنز پڑھ رہے ہوں یا ہندی میں پڑھ رہے ہوں ترجمہ الگ الگ زبانوں میں بھی انہوں نے ضرور ایک شائر کا نام سنا ہوگا عمر خیام کا عمر خیام نے ربائیات لکھی ہیں اور ان کی جو شائری کا حوالہ تھا زیادہ تر وہ کہیں نہ کہیں شراب خانے میں خانے سے بہت زیادہ اس کا تعلق ہوتا تھا ان کی ربائیات میں خاص طور پر شراب اور اس سے خمریات جسے کہتے ہیں اردو میں یعنی کہ شراب کے کا موضوع بہت اہم تھا ان کی شائری میں جس سے انہوں نے بہت کام لیا اب میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہندی کے ایک شائر ہریون شراب بچن جنہوں نے مدھوشالہ لکھی وہ بھی عمر خیام کی ربائیات سے بہت زیادہ متاثر تھے اور انہی کی خمریات کی شائری سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے مدھوشالہ لکھی اور جس کو آپ جب پڑھیں گے مدھوشالہ کو تو اس کا بھی فارمیٹ کہیں نہ کہیں ربائی کے اس فارمیٹ سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ عمر خیام نے اس کو بہت آگے بڑھایا لیکن فارسی میں اور بھی کئی شائر ہوئے سائب ہیں اور اس کے علاوہ ردکی ہیں اور بہت سارے شائر ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو آگے بڑھایا بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ربائی کے جو دوسرے نام رکھے گئے الگ الگ زمانوں میں اس میں بھی انہوں نے کس طرح سے کانٹریبیوشن ان کا رہا ان شائروں کا اب بات کر لیتے ہیں کہ ربائی کے الگ الگ نام الگ الگ زمانوں میں کیسے پڑے تو اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ ربائی تو ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ چار مصروں کی ربائی ہوتی ہے وہ تو رہی لیکن چونکہ فارسی میں آئی تو فارسی میں ایسا ہوا کہ اس کو کبھی دو بیتی کہا گیا کبھی اس کو چہار بیتی کہا گیا اب جب دو بیتی کہا جا رہا ہے تب تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ دو بیتی جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ بیت کا مطلب ہوتا ہے شیر اب ظاہر ہے کہ ایک ربائی میں اگر چار مصرے ہیں تو یعنی کہ دو شیر ہیں یعنی دو بیت ہیں تو دو بیتی اس کا نام تو جسٹیفائیڈ ہے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ نام صحیح رکھا گیا ہے لیکن چہار بیتی اس کو کیسے کہا گیا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا انٹرسنگ سوال ہے تو اس حوالے سے فرمان فتح پوری نے اپنی کتاب میں بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ چہار بیتی اس کو اس لئے کہا گیا کیونکہ ہوا یہ کہ جب ربائی لکھی جانے لگی فارسی میں اور بہت زیادہ مشہور ہوئی تو ہوا یہ کہ اس کا جو ایک مصرہ ہے وہ اکثر شکستہ بحروں میں ہوتا تھا یعنی کہ ایسی بحروں میں جن کے ایک مصرے کے دو ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں اور ان کو اپنے آپ میں ایک مصرے میں دو مصرے گنا جا سکتا ہے تو اس طرح کا اس وجہ سے اس کے ایک مصرے کو ہی شیر مان کے ایک مصرے کو ہی ایک بیت مان کے چہار بیتی یعنی کہ چار شیروں والی سنفیس کو کہا گیا اسی طرح ربائی کا ایک نام رہا ہے جفتی اب جفتی اس کا نام کیوں رہا ہے جفتی کہتے ہیں جو کہ انگلش میں آپ کہتے ہیں even کو تو order even جو آپ نے سنا ہوگا تو یہ چونکہ چار ایک even نمبر ہے تو اس وجہ سے جفت نمبر ہونے کی وجہ سے اس کو جفتی کہا گیا اس کا ایک نام ترانہ بھی رہا ہے اب آپ سوچیں گے کہ ترانہ تو گیت کو کہتے ہیں ترانہ تو ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں لیکن میں جب ربائی کے بارے میں پڑھ رہا تھا اس ویڈیو کو تیار کرنے کے سلسلے میں ہی میں نے ربائی پہ جب پڑھا تو مجھے بھی بڑی ایک دلچسپ بات پتا چلی اور وہ بات یہ تھی کہ ترانہ کا لفظ کیسے ایجاد ہوا ترانہ کا لفظ کیسے نکلا یہ بھی بڑا اپنے آپ میں زبردست ہے کہ دیکھئے جب لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ روت کی جو ربائیوں لکھتا تھا وہ ربائیاں پڑھ کے مرد اور عورتوں پہ ایسا اثر ہوتا تھا کہ وہ جھومنے لگتے تھے تو لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایک ایسی سنف سخن ہے کہ جو لوگوں کے خوشک دماغوں کو سوکھے ہوئے دماغوں کو تر کر دیتی ہے تو اس سنف سخن کے تر کرنے کی حوالے سے یہ جو لفظ بنا وہ ترانہ بنا جو کہ بعد میں آگے جا کے ظاہر ہے کہ جب جو ایک گیت کے معنی میں بھی ترانہ جب استعمال ہوا ہے اور جس طرح سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی کیا کام کرتا اس کا کام بھی یہی ہے کہ ہماری دماغ کی جو خوشکی ہے یعنی کہ جو ایک کہیں نہ کہیں شاعری کا ہی یہ کام ہے میوزک کا یہ کام ہے ریدم کا یہ کام ہے کہ ہمارے دماغ کے خوشکی کو کسی نہ کسی حوالے سے وہ تر کرتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے ہم کو سیر کرتی ہے ہم کو زندگی کی طرف لاتی ہے اور ہمیں روکھی اور پھیکی اور سیدھی چلنے والی ایک بیکار سی روٹین کی زندگی سے الگ کرتی ہے شاعری تو یہ اس وجہ سے اس کا نام ترانہ پڑا تو آپ سمجھیں کہ کس طرح سے اس کے الگ الگ نام ہوئے اور ان ناموں کے پڑھنے کی وجہ کیا رہی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا اب بات کر لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ہم نے عربی شاعری کی بات کری فارسی شاعری کی بات کری اب آ جاتے ہیں ہماری اردو زبان اردو زبان میں جب یہ آئی ربائی تو ایسا نہیں ہے کہ اردو زبان میں لوگوں نے ایسی ربائیاں نہیں لکھیں جو کہ جن کے چاروں مصرے ہم کافیہ ہوں یعنی کہ جس کو غیر خصی ربائی کہتے ہوں جس کا چلن عربی میں تھا اور اس کی مثال بھی آپ کو میں دے دیتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو ایک ربائی یہاں پڑھ کے سناتا ہوں فراغ غورہ پوری کی ربائی ہے قامت ہے کہ انگڑائیاں لیتی سرگم ہو رکس میں جیسے رنگ و بو کا آلم کہہ رہے ہیں کہ قامت ہے یعنی کہ قد ہے ہائٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انگڑائیاں لیتی سرگم ہو رکس میں جیسے رنگ و بو کا آلم جیسے رنگ و بو کی دنیا اپنے آپ میں رقس کر رہی ہے ناچ رہی ہے جگمگ جگمگ ہے شبنمستان عرم یعنی کہ جنت کا جسا سما جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے یا قوس و قضاء لچک رہی ہے پیہم یا پھر ایسا لگ رہا ہے کہ دھنک کی شاخ دھنک کی جو ڈالی ہے وہ لچک لچک رہی ہے یہ ربائی ہے جو کہ بڑی خوبصورت سی ربائی فراغ اور اکپوری کی ہے اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ سرگم عالم عرم اور پیہم چاروں کافی استعمال ہوئے ہیں اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کافی چاروں استعمال کی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ردیف کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے تو ہم سمجھ پا رہے ہیں کہ کیوں عربی شاعری میں غیر مردف شاعری ہوتی تھی اور کیوں کافیے پہ ان کی بات ختم ہوتی تھی اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں جو کہ اب جب ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ربائی جو اردو میں کہی گئی اس میں مستضاد ربائی مستضاد کا بھی چلن ہوا ہم اس پہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے کہ غزل مستضاد اپنے آپ میں ایک سنف سخن تھی اور وہ کیا تھی اور کیسے لکھے گئی کل لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے اور آپ کے سامنے اچھی غزلیں تو آتی ہیں لیکن یہ سنف سخن ایک دم اچانک سے غائب ہو گئی ربائی میں بھی غزل کی طرح ربائی مستضاد یعنی مستضاد کہتے ہیں زیادہ کو ایک ٹکڑا اپنی طرف سے زیادہ ایڈ کرنا تو جو ربائی کا مصرہ ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا مصرہ ایڈ کر کے ربائی مستضاد بنائی جاتی تھی خواجہ میر درد کی ایسی ایک ربائی میں آپ کو سناتا ہوں اے درد شب قدر ہے ہر ظلف سیاہ گر دل سے ہو رہا ہر خط میں لکھی ہوئی ہیں آیات الہ ٹک کر تو نگاہ جو آئینہ حیران ہوں میں سر تاپا ہے عشق گواہ آتا ہے نظر حسن میں جلوہ کیا کیا اللہ اللہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ربائی اپنے آپ میں ربائی مستضاد تو ہے ہی ساتھ ساتھ میں اس میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک غیر خصی ربائی ہے یعنی کہ اس میں بھی راہ نگاہ گواہ اور اللہ چاروں طرف خافی استعمال کیے گئے ہیں تو یہ اس طرح سے ایک پیٹرن ہے یہ ربائی کے بارے میں بھی آپ جان رہے ہیں ساتھ ساتھ میں میں نے آپ کو ربائی مستضاد کے حوالے سے بھی یہ بات بتا دی ہے کہ اس طرح کی بھی سنف اردو میں رہی ہے اور اس میں لکھا گیا ہے اب ایک میں آپ کو جہاں ربائی اور قطعے کی بات بتا رہا تھا وہاں ایک انٹرسنگ بات میں آپ کو بتانا بھول گیا ایک چھوٹا سا قصہ ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سن لیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے جو پرانے اردو کے شاعر تھے وہ کتنے زیادہ مہتات تھے اور کتنی محنت کرتے تھے شاعری کرتے وقت ہوا یہ کہ ایک بار مولانا محمد حسین آزاد جو تھے جنہوں نے اردو کی مشہور کتاب اور مشہور تذکرہ آبِ حیات لکھا ہے پانچ شے شاعروں کا اس میں تفصیلی ذکر ہے اور اس کے علاوہ اور اردو کی تاریخ بھی اس میں لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس پہ ہم کبھی اتمنان سے اور تفصیل سے بات کریں گے اس کتاب کے بارے میں وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے لیکن بتانا یہ مقصد ہے آپ کو کہ ان کے استاد تھے زوک تو زوک نے وہی جو غالب کے ہمسر تھے غالب کے کنڈم بریڈش آیا زوک نے ایک دفعہ دیکھی اور وہ ربائی تھی اے زوک کرے گا کوئی دنیا کیا ترک اے زوک کرے گا کوئی دنیا کیا ترک دنیا ہے بری بلا ارے کیسا ترک کیا دخل کہ ہو ترک کسی سے دنیا جب تک نہ کرے آپ اسے دنیا ترک اب آپ یہ سوچئے کہ زوک کے ہاں دنیا کو چھوڑنے کا مضبعہ اس بات کا یہ زوک کے ہاں ہی نہیں ہماری کلاسیکل پویٹری میں بھی یہ تھا لیکن زوک کے ہاں یہ رجحان زیادہ ملتا ہے خیال زیادہ ملتا ہے کہ دنیا چھوڑی نہیں جا سکتے آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو دنیا میں رہنا ہے ظاہر ہے کہ یہ تصوف کا ایک سلسلہ ہے جو کہ چشتی سلسلہ اس کا ماننا بھی یہی ہے کہ دنیا کو آپ دنیا کے بیچ میں رہ کے آپ خدا کو یاد کریں اس سے الگ ہو کے نہیں تو اس حوالے سے یہاں پہ یہ بات مل رہی ہے تو زوک کا مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ اچھا تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی چلے اب سوچئے کہ وہ زوک یہ کہہ رہے ہیں جو کہ تصوف جو ہے اسلامی تصوف اس میں ایک سلسلہ ہے چشتیہ سلسلہ ان کا بھی ماننا یہی ہے کہ دنیا میں آپ کو رہ کے دنیا سے دل لگا کے خدا کو یاد کرنا چاہیے تو اسی حوالے سے زوک کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں آپ آئیں تو دنیا چھوڑ نہیں سکتے آپ آپ دنیا ترک نہیں کر سکتے تو یہ والی ربائی جب انہوں نے مولانا محمود سنہ آزاد کے سامنے پڑھی تو مولانا محمود سنہ آزاد نے کہا کہ استاد اس میں وہ رنگ نہیں ہے جو آپ جس طرح کی شاعری کرتے ہیں اور آپ کا جو خاص رنگ ہے جو عدا ہے آپ کی وہ اس ربائی میں نہیں ہے تو انہوں نے بولا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس کو کاٹ دو میں اس کو قطع بنا دیتا ہوں تو انہوں نے قطع جو بنایا وہ یہ تھا کہ دنیا سے زوک رشتہ الفت کو توڑ دے جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے پر زوک تو نہ چھوڑیے اس پیرے زال کو یہ پیرے زال اگر تجھے چاہے تو چھوڑ دے تو یہ مضمون اس طرح سے انہوں نے ربائی سے نکال کے اس کو قطع میں لکھ دیا لیکن دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی چار مصرے کی ہے ربائی بھی اور یہ قطع بھی چار مصرے کا ہے لیکن قطع الگ چیز ہے اور ربائی الگ چیز ہے ہم نے یہاں تک بات کری اس چیز کو سمجھا اب ہم ربائی کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم بات کر لیتے ہیں ایسے کہ ربائی کا جو چوتھا مصرہ ہے وہ بہت سٹیک ہونا چاہیے یعنی کہ آپ نے تین مصرے تو لکھ لیے لیکن چوتھا مصرہ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والا ایک دم پھڑک جائے اس کو لگے کہ کیا بات گئی ہے اس حوالے سے صاحب نے ربائی کے حوالے سے ایک شیر کہا ہے کہ از ربائی بیعت آخر می زند ناخن بدل خط پشتے لب بچشم ما زے عبرو خوشترست تو فراغ اور اکپوری نے اس کو ہی اس طرح سے اردو میں لکھا ہے کہ پہلے مصرے میں حسن کا خط جبین پہلے مصرے میں حسن کا خط جبین اور دوسرے مصرے میں لٹوں کی تزین چوتھا ہو نکلتا ہوا یوں تیسرے سے جیسے بھیگی مسے ہوں عبرو سے حسین یہ مطلب آپ سمجھ دیجئے کہ چاروں جو مصرے ہیں ان کی کیا خاصیت ہے اور ان کو کس طرح لکھا جانا چاہیے روبائی میں اس کے بارے میں فراق بورک پورے نے لکھا اور ایک اس کی مثال اور بھی بتا دیتا ہوں کہ ایک ناتیا روبائی لکھی رہی مولانا حامد اسے انقادری نے تو اس میں بھی چوتھے مصرے کی اہمیت کو بتایا کس طرح سے کہ دنیا میں رسول اور بھی ہیں لاکھ سہی زیبہ ہے مگر حضور کو تاج شہی یعنی کہ جو تاج ہے وہ سارے رسولوں میں وہ پروفیٹ محمد کے ہی سر پہ رہے گا ہے خاتمہ حسن ہے خاتمہ حسن آناسر ان پر ہے مصرہ آخر اس روبائی کے وہی یعنی کہ جو روبائی کا آخری مصرہ ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے جس طرح سے پروفیٹ محمد آخری نبی ہیں تو وہ اسی طرح سے سارے نبیوں سے سارے رسولوں سے افضل ہیں اور بڑھ کے ہیں جیسے روبائی کا جو مصرہ ہے جو آخری مصرہ ہوتا ہے وہی سارے تیسرے تینوں مصروں سے وہ بڑھ کے ہوتا ہے افضل ہوتا ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اس حوالے سے اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ اردو میں جو مشہور شاعر ہیں ان کے بارے میں جو روبائی کے خاص طور پر مشہور شاعر ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر روبائی کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ خود بھی ایسے شاعروں کو پڑھنا چاہئے جنہوں نے بڑی کمال کی روبائیاں لکھی ہیں جس میں جو بڑی اچھی روبائیاں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرانیس نے جو روبائیاں لکھی ان کا ضرور متعلق کیجئے میرانیس نے بڑی کمال کی روبائیاں لکھی ہیں ان کا مرسیہ بہت مشہور ہے لیکن ان نے روبائی بھی اسی قد کی بلکہ کئی معاملوں میں اس سے کسی طرح سے بھی کم نہیں لکھی ہے جتنا ان کا مرسیہ ہے تو اس صنف میں بھی ان کا شاید آپ میں سے بہت سارے دوست اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ روبائی میں بھی ان کا وہی قد تھا وہی میار تھا جو کہ مرسیہ میں تھا اس کے علاوہ ہم ریکمنٹ کریں گے کہ آپ حالی کی بھی روبائیاں پڑھیں دیوان حالی میں جو روبائیاں ان کی ہیں وہ بھی بڑی امدہ روبائیاں ہیں بڑی اچھی روبائیاں حالی نے لکھی ہیں فیراغ گورک پوری کی تو میں نے آپ کو روبائیاں سنائی ہیں فیراغ صاحب کی آپ کو روبائیاں پڑھنی چاہیے بڑی امدہ روبائیاں انہوں نے لکھی ہیں الگ الگ طریقے سے لکھی ہیں اور اس میں اپنی طرف سے اپنے ہنر کا کمال دکھایا ہے انہوں نے اور ہر طرح کی روبائیاں لکھنے کی کوشش کی ہیں خصی غیر خصی مردف غیر مردف اور تمام طرح کی روبائیاں اور زبان کا حسن تو اپنی جگہ ہی اس کے علاوہ جو ایک اہم نام ہے جو لیا جانا چاہیے روبائی کے تعلق سے وہ امجد حیدر آبادی کا ہے جنہوں نے روبائی میں ہی روبائی لکھ کر ہی نام کمایا اور روبائی سے ان کا ایسا قد بنا ہے کہ اردو میں ان کے برابر کا کوئی دوسرا روبائی کو دھوننے سے بھی نہیں ملتا تو امجد حیدر آبادی کی ایک روبائی میں آپ کو سناتا ہوں اس کی مثال کے لئے روبائی کے بارے میں ایک بات اور جان لیجئے اس روبائی کو سننے سے پہلے جو میں سنانے جا رہا ہوں کہ روبائی ایک ایسی چیز ہے جس میں زیادہ تر اخلاقی جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر لکھے جاتے ہیں یعنی کہ موریلٹی کو بہت زیادہ اس میں اہمیت دی جاتی ہے سماج میں اچھے کی اور برے کی جو تمیز ہے اس کو روبائی میں بہت زیادہ شاعروں نے لکھا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے امجد حیدر آبادی نے بھی لکھا ہے ایک نام اور ہے جوش ملی آبادی کا ان کی روبائیاں تھوڑے الگ لہجے میں ہیں ان کے خاص مشہور سٹائرکل لہجے میں ہیں لیکن ان کو بھی اگر آپ پڑھیں گے ان کو بھی اگر آپ جانیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے آپ جب ان کو پڑھیں تو وہ بڑا لطف دیں اور روبائیاں اور ان کو سمجھنے کی لیکن کافی ضرورت ہوگی کیونکہ جوش کی جو زبان ہے وہ کافی ظاہر ہے کہ اس طرح کی زبان ہوتی ہے جو ڈکشنری کی ہم جسے لینگویج کہتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے لیکن عام الفاظ میں بہتر روبائیاں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جوش ملی آبادی امجد حیدر آبادی کی روبائیاں پڑھیں میں ان کے روبائے سناتا ہوں کہ کمزرف اگر دولت تو زر پاتا ہے کمزرف اگر دولت تو زر پاتا ہے مانند حباب ابر کے اتراتا ہے یعنی کہ کسی ایسے آدمی کو جس کی جو دماغی طور پر بہت اچھا آدمی نہیں ہے کمزرف ہے چھوٹی چھوٹی بات میں دکھاوا کرتا ہے تو ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آ جائے تو وہ بلبلے کی طرح ابر ابر کے اتراتا رہتا ہے جیسے بلبلہ پھوٹتا ہے مانند حباب ابر کے اتراتا ہے کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خصیص یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شو آف کرتے ہیں جو کنجوس لوگ ہوتے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شو آف کرتے ہیں کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر خصیص تنکہ تھوڑی ہوا میں اڑ جاتا ہے یعنی تنکے کو آپ دیکھیں کہ ذرا سی ہوا چلے گی اور تنکہ اڑ جائے گا تو آدمی جتنا ہلکا ہوگا وہ ذرا سی بھی ہوا چلی دولت کی وہ اس میں اڑنے لگتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے یہ دولت کی ہی بات نہیں ہے علم کی بھی بات ہے عدد کی بھی بات ہے دنیا کے دوسرے فنون کی بات ہے کسی بھی آدمی کو جس کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے کمال کی وجہ سے ایٹھا ایٹھا پھر رہا ہے یا زیادہ تنہ ہوا نظر آ رہا ہے وہ اس کے بارے میں یہ ربائی ہے اور مغرور لوگوں کے بارے میں یہ ربائی ہے اچھا بات کرتے ہیں کہ جوش کی میں نے آپ کے سامنے آپ کا جب ذکر کیا تو ان کا رنگ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کیونہوں نے ان کی ایک بڑی مشہور ربائی ہے افسوس شراب پی رہا ہوں تنہا غلطا بسبو تمام خون فنہا ٹھٹری ہوئی ساغر میں نظر آتی ہے سہبہ رضی اللہ تعالی عنہ اب یہ یہاں پہ یہ جوش کا خاص رنگ ہے کہ انہوں نے شراب کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگا دیا جیسے کہ صحابیوں کے نام کے آگے لگتا ہے اور مقدس لوگوں کے پویتر لوگوں کے نام کے آگے جو چیز لگا جاتی ہے انہوں نے شراب کے نام کے سامنے لگا دیا تو یہ جوش کا اپنا ایک جسے ہم کہتے ہیں تھوڑا ملہدانہ کافرانہ رنگ ہے اور یہی ان کی خاصیت بھی ہے اور اس سے ہی وہ پہچانے بھی جاتے ہیں میر انیس کی ربائی سن لیجے کہ گلشن میں سباہ کو جستجو تیری ہے گلشن میں سباہ کو جستجو تیری ہے بلبل کی زبان پہ گفتگو تیری ہے ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا جس پھول کو سنگتا ہوں بو تیری ہے تو یہ دیکھئے کہ کتنی آسان زبان میں کتنے امدہ رنگ میں میر انیس ربائی لکھتے ہیں یہ ان کا انداز ہے وہ بہت زیادہ مشکل الفاظ عدق الفاظ کا سہران ہی لیتے ان کے مرسیوں میں آپ کو ایک سے ایک ایسے الفاظ مل جائیں گے جو کہ الفاظ کی ایک پوری انہوں نے کہکشہ سجائی ہوئی ہے اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ بغیر کسی لغت کے اچھی طرح سمجھ بھی پائیں گے لیکن ان کی ربائیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے بڑے ہی امدہ الفاظ میں عام الفاظ میں انہوں نے بھی ربائی لکھی ہے اچھے خاصی ربائیاں لکھی ہیں اور ان کی ربائیاں مشہور بھی ہیں ان کی بڑی مشہور ربائی ہے جو کہ جس میں ان کی جھجلاہٹ بڑی صاف دکھائی دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ربائی میں کہتے ہیں کہ مشکل ہے زبست کلام میرا اے دل سنسن کے اسے سخنوران کامل آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل یعنی کہ میرا کلام اتنا مشکل ہے کہ اسے سخنوران کامل یعنی کہ عدب کو سمجھنے والے شیر کو سمجھنے والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی آسان لکھو تو میں سوال یہ ہے کہ میں لکھوں تب بھی مشکل ہے اور نہیں لکھوں گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل میں لکھوں تب بھی مشکل ہے اور نہ لکھوں تب بھی مشکل ہے میں لکھوں گا تو ان کے لئے مشکل نہیں لکھوں گا تو اپنے لئے مشکل کیونکہ لکھنا تو مجھے ہی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اردو کے مشہور شاعروں کیا اس صنف نے ظاہر ہے کہ بڑا فروغ پایا لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ جب روبائی اتنی زیادہ آسان اور اتنی زیادہ مشہور صنف سخن رہی ہے اور اتنے بڑے بڑے شاعروں نے اس میں تبعہ آزمائی کی ہے لکھا ہے اس میں تو اب یہ کیوں نہیں اتنی زیادہ چلن میں ہے کیونکہ یہ تو آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ ہر چیز چھوٹی چیز جو کہ چار مصروں کی دو مصروں کی اس طرح کی تو زیادہ اصل بات یہ ہے کہ جہاں تک میں سمجھ باتا ہوں اس کی وجہ مجھے یہ لگتا ہے کہ غزل کہنا آسان ہے اور نظم لکھنا بھی آسان ہے لیکن روبائی جس طرح سے ایک آخر جیسے چوتھے مصرے کے ہم نے بات کی اور جس طرح کا وہ اپنے فن پہ مکمل عبور چاہتی ہے وہ مجھے لگتا ہے اس کو پانے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی گہری مشک کرنے پڑتی ہے پراکٹس آپ کی بڑی گہری ہونے چاہیے اور آج کل کے زمانے میں لوگ علم اور عدب کے معاملے میں اتنی گہری سمجھ پیدا کرنے کے فیور میں نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ بہت جلدی ان کو شہرت مل جائے اس وجہ سے روبائی جب بھی پڑھی جائے گی سنی جائے گی تو پسند تو کی جائے گی لوگ چونکیں گے بھی اور لوگ اسے بہت زیادہ سراہیں گے بھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اچھی روبائی کہنے کا جو ایک چلن تھا ہمارے ہاں وہ دھیرے دھیرے اب ماند پڑ گیا ہے اور اب شاید ہی کہیں کوئی آپ کو اچھا روبائی گو مل جائے اور یہ ایسا ہی شخص ہو سکتا ہے جس نے شائری کو اپنا بڑا وقت دیا ہو پڑھا بھی بہت ہو محنت سے لکھا بھی بہت ہو اور روبائی میں ہی نام پیدا کیا ہو تو یہ آج کی ویڈیو تھی مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو میں روبائی کے بارے میں تفصیل سے جانا ہوگا سمجھا ہوگا اور ہم اگلی دفعہ پھر کسی سنفر سخن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے شکریہ